اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے is it necessary to pass the arguments with the same name as the parameters question میں پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ arguments جو ہم pass کر رہے ہیں function کو کارل کرتے وقت کیا وہ same ہونے چاہیے parameters کی طرح explain کرنے example کے ساتھ دیکھیں جی it is not necessary to pass the arguments with the same name as parameters یہ آپ کو دیکھنے سے clear ہو جائے گا دیکھیں جی یہ argument ہے پہلے میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے اگر آپ نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ clear ہو سکے اچھے سی اب یہ argument ہے ہمارے پاس اور یہ argument کی value اس parameter کے پاس جا رہی ہے مجھے یہ بتائیں کیا یہ دونوں same ہیں جی نہیں یہ بالکل دونوں ایک دوسرے کے same نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ argument اور parameter ایک دوسرے سے different ہو سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں argument اور parameter کو same رکھیں مطلب کہ یہاں پر بھی آپ a رکھیں اور یہاں پر a ہو تو جیسا argument ہے ویسا ہی parameter a ایسا ضروری نہیں ہے اگر ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں output ٹھیک آن ہے یہ دیکھیں پہلے a نے کہا 8 8 یہاں پڑ گیا ہے تو 8 کا square نکل کے 64 آگیا ہے پی پی میں کہا ہے 3 3 کا square نکل کے 9 آگیا ہے سمپل سی بات ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے argument اور parameter same رکھا ہے جب دوسری مرتبہ میں نے function کو call کیا ہے یہاں پر argument اور parameter دونوں same نہیں ہے لیکن پھر بھی آن سوئے سے یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ argument اور parameter کو same رکھ لیں چاہے different رکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پر اس کا آنسر یہ لکھا ہوا ہے it is not necessary یہ ضروری نہیں ہے to pass the arguments with the same name as parameters کہ arguments کا name same ہو جس طرح سے parameters کا نام ہے تو یہ ضروری نہیں ہے the user can use the same or different names for the arguments and parameters جو user ہے جو programmer ہے وہ same یہاں different names رکھ سکتا ہے arguments کے بھی اور parameters کے بھی اور وہ چاہے ایک جیسے رکھے چاہے وہ different رکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا آئیو کیا وہ clear ہوگا ادھر the class میں کریں اگر سارا کر سکتے ہیں تو سارا بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آگے یہ بتایا کہ کہ how ever the variables used in the functions are still the copy of the original variables even if the same name are used کہ اگر same name بھی use ہوئے ہیں تو پھر بھی still now کہ یہاں پر جو parameter میں جو value آئے گی اس argument کی اس argument کی دراصل value copy ہو کے اس کے پاس گئی ہے clear ہو گیا آپ ادھر تک last me کریں ٹھیک ہے یہ line کرنا اتنا ضروری نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر تک کریں تو last me ہے اور جو سارا ادھر تک کر سکتے ہیں وہ ادھر تک تو پھر last me کریں تو یہ آدھر تک کے ساتھ میں example last me دے رہی ہے آپ نے جو میں نے یہاں پر program بنائے اور آپ یہ بھی example کے طور پر use کر سکتے ہیں اگر آپ بک والی example لکھنا چاہتے ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں خود لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں لیکن لکھنی پھر صحیح ہے آئیو کیا وہ clear ہوگا کہ اس question میں کیا پوچھا گیا تھا answer کس طرح سے کرنا اگر کوئی سوال ہو تو آپ منٹ باکس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching this video اور علم کی جستجیو youtube channel کو subscribe کریں اور علم کی جستجیو youtube channel کو subscribe کریں اور ساتھ میں bell icon پر کلک کریں thank you so much for watching this video take care اللہ حافظ